سب سے پہلے آپ اپنا نام اور بتا دیں ویسے تو میں نے بتا ہی دیا ہے حضرت آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کتنی حاصل کی کہاں تک فراغت ہے آپ کی کہاں سے ایسے مسائل جن کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں لوگ اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عاصف رضا صاحب قبلہ خطیب و امام جامع مسجد دیورنیا شمالی رامپر تو آپ لوگوں کا حضرت سے انٹرڈکشن کراتے ہیں اور حضرت کے بارے میں کچھ جانیں گے انشاءاللہ اور تعلیم کے بارے میں جانیں گے اور اس چیز کو جانیں گے کہ کہاں سے حضرت نے فراغت حاصل کی اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جن پر حضرت روشنی ڈالنے والے ہیں حضرت کا فون گیا تھا میرے پاس کہ آپ آجائیے یہاں ویڈیو بنائیے اور یہ ایسے مسائل کے بارے میں بتائیں گے آپ لوگوں کو جو مسائل ہماری عوام زیادہ کرتی ہے جن مسئلوں کے اندر زیادہ الجے ہوئے ہیں اور یہ سوچ کر ان لفظوں کو بول دیتے ہیں جیسے کوئی گنہ ہی نہیں ہے تو اسی چیز کے بارے میں آج حضرت ہم لوگوں کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے میں حضرت کی بارگاہ میں درخواست کروں گا کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں پہلے السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ حضرت سب سے پہلے آپ اپنا نام اور بتا دیں ویسے تو میں نے بتا ہی دیا ہے جی مجھے فقیر قادری کو محمد عاصف رضا کہہ دیں ماشاءاللہ حضرت آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کتنی حاصل کی کہاں تک فراغت ہے آپ کی کہاں سے جی میں نے حفظ و ناظرہ دارالعلوم جمالیہ رضویہ پر سوپورہ تحسیل صدر رامپر سے حاصل کی پھر اس کے بعد دو سال تقریباً اعدادیہ اور اولا الجامیت الاسلامیہ گنج قدیم رامپر پھر وہاں سے ہماری تعلیم کا جو سفر رہا وہ اتراخن جامیہ بدرالعلوم وہاں جماعت رابیہ تک ہماری درس و تدریس کا معاملہ رہا پھر اس کے بعد راجستان کوٹا دارالعلوم رضای مصطفیہ وہاں سے فضیلت حملہ حاصل کی ماشاءاللہ بہت خوب جیسے کہ حضرت نے بلکل اپنے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا آپ لوگوں کو تو ہم حضرت سے چند سوالیں ایسے سوالوں پر روشنی ڈلوائیں گے جو سوال ہماری عوام بہت زیادہ کرتی ہے ایسے مسائل جن کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں لوگ تو حضرت چند ایسی باتیں بتا دے جن کو لوگ نا انجانے میں یعنی کیا انجان ہوتے ہوا کر دیتے ہیں اور وہ بہت بڑے گناہ ہیں جی اگر حضرت اس چیز پر اگر بات کی جائے تو یقیناً آج ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسی خرابیاں اور بے شمار ایسی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں جی کہ لوگ گناہوں میں کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں اور لاعلمی اور جہالت کی بنیاد پر وہ اس کو گناہ نہیں سمجھے جی بے شکر جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے جی اور قرآن میں اللہ تبارکہ و تعالی نے اس کے تعلق سے فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی القاذبین بے شکر چھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے لیکن آج اگر دیکھا جائے تو آدمی اس گناہ کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے بے شکر کہ میں نے تو فلا کو بے وقوب بنا دیا فلا کو میں نے چھونا لگا دیا میں نے اتنوں کو جو ہے بے وقوب بنایا لہذا جھوٹ بولنا وہ کسی بھی صورت میں ہو وہ نجائز اور حرام ہے تو اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو یقینا آج ہماری عوام ہماری اکثریت اس گناہ میں بھی کسرس سے ملوث ہے اور اس گناہ کو گناہ تصور نہیں کر رہے بے شک حضرت بے شک بلکل ایسا ہی ہے حضرت نے جیسے بتایا ہے کہ عوام جھوٹ بولنے کے بعد کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ میں نے تو اسے دکاندار کو چونہ لگا دیا یا بہت سارے ایسے گناہ ہیں اور حضرت تھوڑا اور بتائیے جی جی اس کے علاوہ آج کل غیبت و چغل خوری یہ بھی بالکل عام ہو چکی ہے بے شک لوگوں کی عیب جوئی کرنا لوگوں کی برائیاں بیان کرنا چوراہو پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اگر دیکھا جائے تو اس گناہ میں بھی ہماری اکثریت مبتلا ہے اللہ پناہ میں رکھے اور ایک بات کی طرف اور میں اشارہ کر دوں ایک چیز جو ہے میں نے خود میرے سامنے کئی بار جو ہے اس طرح کا ذکر آیا اور میں نے پھر اس جگہ نصیحت بھی کی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان تھا اس کی زندگی کا پہلا حصہ گناہوں میں گزرا لیکن اللہ نے اسے توفیق بخشی اور اس نے اپنی گناہوں سے توبہ کر کے اور جو ہے پھر وہ نیکیوں پر آمادہ ہو گئے اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اس کی جو پچھلے گناہ نا اسے یاد دلائے جاتے ہیں کہ آج بڑھانے کو کر دوسری عوام یاد دلاتی ہے دوسری لوگ جو ہے اس کے گناہ اسے یاد دلاتے ہیں کہ آج بڑا متقی اور بڑا نمازی بن رہا ہے حالانکہ ایسے شخص کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے گناہ سے توبہ کر چکا ہے پھر اس کے گناہ کو اسے یاد دلانا یا اس گناہ کو اس کی طرح منصوب کرنا تو میرے آقا فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ تبارکہ و تعالی اس گناہ میں اسے مبتلا کر دے گا اللہ افو اکبر اس چیز کی طرف ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے کیونکہ میرے بھی ابھی ایک بات سننے کے لئے آئی تھی ابھی میں نے سنا تھا کہ ایک شخص تھا حضرت وہ نماز پڑھنے کے لئے چلا گیا تو دوسرے لوگوں نے جب اسے وضو خانی پر وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اس شخص نے بیان کیا کہ میں جب وضو کر رہا تھا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یار آج سورج مغرب سے نکل آیا ہے اتنی بڑی بات کہہ دی لوگوں نے وہ شخص وضو کر رہا تھا تو اس سے کہا کہ آج سورج مغرب سے نکل آیا جب اس نے اتنی بات سنی حضرت بیچ وضو میں وہ وضو چھوڑ کر چل گیا اپنے گھر اس کے بعد پچیس سال بعد وہ مسجد کی طرف لوٹا پچیس سال بعد پورے پورے پچیس سال بعد وہ مسجد کی طرف جب لوٹا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یار اب تک کہاں تھے پچیس سال تک کہاں تھے ظاہر سی بات ہے یار کوئی بھی بندہ ہو سوال کرے گا ہے نا تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے سارا یہ ماجرہ بتایا کہ ایسے ایسے ہوا تھا لوگوں نے مجھے ٹوکا وضو کرتے وقت ٹوکا کہ یار آج تو سورج مغرب سے نکل آیا ہے